السلام علیکم پاکستان خبر کے ساتھ محقوب حمزہ جاوید ناظرین آخر کار پاکستان نے تین سال بعد ہوم گراؤنڈ پر پہلی فتح سمیٹ لی اور پاکستان پہلے ٹیسٹ میں تو بہت ہی بونی پرفارمنس پاکستان کی چل رہی تھی لگن پاکستان نے آخر کار اپنی بہتر پرفارمنس دکھائی اور پاکستان کے خاص طور پر میں اس کا کریڈٹ دو سپوتوں کو دینا چاہوں گا انہوں نے پاکستان کو پاکستان میں پہلی فتح دلا دی پاکستان انگلینڈ کو ایک سو باون رن سے شکست دی ہے اور یہ میچ کھیلا جا رہا تھا ملتان ٹریکٹ سٹریڈیم میں جہاں پر سپن پچھلے میچ میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ سپن ہماری بہت ویک تھی سپن کی وجہ سے ہم پچھلا میچے یقینا ہم پہلے آ رہے تھے اور اب کپتان نے لیا ایک بڑا فیصلہ اور کپتان نے کہا میں فاس بولری نہیں کھلا ہوں گا اب میں سارے سپینرز پہ جاؤں گا اور آخر کار وہی فیصلہ کام آیا اور دو سپنرز نے پاکستان کو بیس وکنیں دلائیں اور پاکستان کو یہ میچ جدوا دیا سب سے پہلے ہم بیٹنگ کی بات کر لیتے ہیں پاکستان نے سب سے پہلے ٹاس جیت کر بیٹنگ کی اور عبداللہ شفیق نے شروع میں زیادہ سات نہیں دے سکے اور سات رنز بنائی تھے اور دوسری ایننگ میں عبداللہ شفیق جو ہے وہ چار رن بنا پائے یعنی کہ عبداللہ شفیق نے ٹوٹل بنائے گیارہ رن عبداللہ شفیق کا کوئی اچھا میچ نہیں تھا یہ اچھا پھر سائم کا یہ بہتر میچ تھا سائم نے پہلے ایننگ میں ستتر رن بنائے اور دوسری ایننگ میں بائیس رن بنائے ٹوٹل نینانوے رن بنا سکے اور تقریباً سو کے قریب یعنی ایک اچھا ایک ایوریج سکور ہوتا ہے نائنٹی نائن اگر آپ بنا لیتے ہیں ریسٹ میں دونوں ایننگ میں اچھا جی تیسرے کپتان شان مسود جو کہ تین سکور بنا سکے اور دوسری ایننگ میں گیارہ ٹوٹل جو ان کا سکور تھا وہ چودہ رن جو ہے وہ بنا سکے تھے اور کوئی اچھی پرفارمنس نہیں ہے شان مسود بالخصوص پوری ٹیم میں سب سے بری پرفارمنس شان مسود کی ہی مجھے نظر آ رہی ہے اس وقت ٹیم میں مجھے لگ رہا ہے کہ شان مسود کو کپتانی تو کیا ٹیم میں ہی نہیں ہونا چاہیے اس وقت ٹھیک ہے ہمیں یہاں پر مین ہماری چیز جو ہے وہ اچھا اچھی سکل ہونی چاہیے کھیلنا آنا چاہیے اچھا پلئر ہونا چاہیے ٹیلنٹ ہونا چاہیے نہ کہ اچھی انگلیش بولنا آنا چاہیے لیکن بہرحال کامران غلام جن کو بابر آزم کے متبادل طور پر کھلایا گیا اور بہت نقید ہوئی کہ کامران غلام کو آپ کھلا لیتے ہیں لیکن بابر آزم کو باہر نہیں کرنا چاہیے لیکن بہرحال یہ اچھا فیصلہ تھا کیونکہ کامران غلام آئے ہیں تو کامران غلام نے پرفارم بھی کیا اور بابر کو تھوڑی ڈیسٹ بھی دینی چاہیے تھے بہت عرصے بعد بابر آزم کو ہم نے ریسٹ دی ہے اور سینئر پلئرز کو ریسٹ دیں گے تو وہ دوبارہ پرفارم کریں گے تو بہرحال کامران غلام نے پہلے ہی آتے ہی پہلی انگل میں 118 رن بنائے اور پہلی سینچری پہلی انگل میں کرنے والے وہ پاکستان کے بلے بازوں میں شامل ہوگے دوسری انگل میں 26 رن بنائے 144 بہت اچھا سکور ہے اگر آپ پہلا ٹیسٹ کھیلتے ہیں اور ذریبات ہے ان تمام لوگوں کو جو فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ پاکستان میں بہت زیادہ کھیلیں ملتان میں بہت زیادہ کھیلیں تو ان کو اس چیز کا ایڈوانٹیج ملا ہے 144 رن بنائے ہیں اس کے بعد ساؤت شکیل ہمارے بہت اچھے بیٹسمن ہیں چار پہلی انگل میں دوسری انگل میں 31 رن ٹوٹل 35 رن رزوان ہمارے اچھے بیٹسمن ہیں جن کو ہم اگلا کپتان بھی دیکھ رہے ہیں 41 رن پہلی انگل میں دوسری انگل میں 23 رن یعنی کہ ٹوٹل 74 رن بنائے ہیں آگا سلمان کی بات کرتے ہیں 31 اور 63 ٹوٹل آگا سلمان 94 رن بنا سکے ہیں آمیر جمال جو کہ آل راونڈر کے طور پر کھیل رہے تھے 37 اور 1 یعنی کہ ٹوٹل 38 رن بنا سکے ہیں جو ہے آمیر جمال صاحب اور آمیر جمال صاحب کو میرے خیال ہے ٹائم دینا چاہیے اگر آپ آمیر جمال کو دیکھتے ہیں ایک بہت اچھا ٹیلینٹ ہے آمیر جمال ہمیں فیوچر میں ہمیں گیم جتوا سکتا ہے ایسا آل راونڈر ہمارے پاس ابھی نہیں ہے کوئی اگر ہم اپنا سرکٹ دیکھتے ہیں ڈومیسٹک سرکٹ اس میں ایسا آل راونڈر نہیں ہے تو ہمیں آمیر جمال کو تینوں فارمنٹ میں چانس دینا چاہیے اور ایک لمبا چانس دینا چاہیے اچھا ہم جیتے کس وجہ سے ہیں جیت میں سب سے بڑا کریڈٹ جو ہے وہ بالنگ کا ہے پاکستان میں جو بالنگ تھی وہ پہلے ہم لیک کر رہے تھے لیکن اب ہمارے ٹوٹل جو بالر کھیل رہے تھے وہ چار کھیل رہے تھے لیکن دو نے بہت اچھا پر فارم کیا آمیر جمال نے وکٹ لے سکے کیونکہ وہ آل راونڈر ہے بالر نہیں ہے کوئی وکٹ نہیں لے سکے ہیں باقی ہمارے پاس جو ساجید خان ہیں انہوں نے پہلی ایننگ میں ساتھ وکٹنے لی سپینر ہیں اور سپین کے وکٹ تھی ہم نے پچھلے میچ میں سب سے زیادہ تنقید اس وجہ سے کی کہ سپین جو ہے آپ کے پاس اچھی نہیں ہے اگر آپ اچھے سپینرز کے ساتھ اترتے تو پچھلے میچ ہی سکتے تھے لیکن پہلی آتے ہی انہوں نے پر فارم کیا اور ان کی جو باڈی لینگوش تھی مجھے بہت مساندہ ہی ہے وہ جس طرح سے بیٹسمن کو دیکھ رہے تھے جیسے کوئی فارس بولر نہیں ہوتا جا کے ڈرا دیتا ہے کہ بولر کو اس طرح سے بولر تھوڑا جھجک رہے تھے وہ پوری اپنی انرجی لگا رہے تھے نئے پلیئر جب باتے ہیں وہ پوری انرجی کے ساتھ کھیلتے ہیں نیا نیا میچ کھیل رہے ہوتے ہیں پہلے بھی کھیلے ہوئے ہیں لیکن یہ بہت عرصے بعد کمبیک کیا ہے اور سات وکٹنے لیے آتی ہیں ان کی بارڈ لینگویج سب سے اچھی تھی اور دو وکٹنے لیائیں دوسری انرجی میں ٹوٹل نو وکٹنے لیائیں من اوف دا میچ بنیں ہیں نمان علی نے بہت اچھی بالنگ کیا ہے پہلے جو تین وکٹنے ساجید خان نے بچائی وہ نمان علی نے سمع ٹلی پہلی انرجی میں تین اور دوسری انرجی میں آٹھ وکٹیں لیائیں اور آٹھ وکٹیں لے کر اور ٹوٹل گیارہ وکٹیں نمان علی کے حصے میں ہی ہیں اور یہ سب سے زیادہ وکٹیں نمان لینے لئے ہیں گیارہ اور دوسرے نمبر پر ساجد خان رہے ہیں اور ٹوٹل انگلینڈ کی ٹیم کو تباہ و برباد کر دیا کیونکہ اتنا اتنا سپین ہو رہا تھا باڈی لینگویج بہت اچھی تھی یہ کافی حد تک پوزیٹیو رہا جو ہے وہ پاکستان کے زاہد محمود جو ہمارے بہت تعریفیں کی زہاری تھی زاہد محمود جو ہے وہ پرفارم نہیں کر سکے لیکن ان کو شاید چانس ہمیں دینا چاہیے کیونکہ بہت عرصے بعد ان کی جو ہے وہ ٹیم میں بہت مشکل سے آئیں آگا سلمان وکٹ نہیں لے سکے آل ہونڈر تھے لیکن ویٹنگ میں اچھی پرفارم کی ہے لیکن ابھی جو مین مسئلے بھی بات کر لیتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کا مسئلہ بھی حل ہوئے یہ تو ہمیں اپنی ہوم گراؤنڈ مل گئے سپین وکٹے مل گئی تو ہم نے میچ جیت کے اور ہم نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے بہت بڑا کمال کر دیا نہیں کیا بھی آپ نے کمال اگر آپ اسی کپتان کے ساتھ جائیں گے تو کپتانی کا کمال نہیں کر پائیں گے آپ جتنی مرضی اچھی ٹیم کھلالیں آپ نہیں جیت سکیں کپتانی ایک چیز ہوتی ہے آپ کو اٹیکن کرکٹ کھیل نہیں ہوتی ہے لیکن شان مسود اٹیکن کرکٹ نہیں کھیلتے ہیں تو مجھے لگتا ہے اگر ہم کپتان کو ہٹائیں گے تو پھر چھوٹے چھوٹے مسئلے رہ جائیں گے جیسے کہ ہمارے جو فاسٹ وولڈر پر فارم نہیں کر رہے ہیں ہمیں جو ہے فاسٹ وولڈر کو ابھی ریسٹ دیا اچھا کیا ہے لیکن ایک آدھا فاسٹ وولڈر ہمیں نیکس میچ میں ضرور کھلانا چاہیے اور آپ کیا سوچتے ہیں کیا اب پاکستان اگلا اور آخری فیصلہ کن جو ٹیسٹ میچ ہے کیا وہ پاکستان کرکٹ ٹیم جیت پائے گی کمنٹ باکس میں ضرور بتائے گا اس کے ساتھ اپنے مزبان حمزہ جاوید کو دیجئے اجازت اللہ حنی کے باہر